ہائے فرنڈز آج ہم بات کرنے والے ہیں فولیکم ٹیبلٹ کے بارے میں فولیکم ٹیبلٹ جو ہے یہ بنائی جاتی ہے الکیم لیبوریٹری دورہ بنائی جاتی ہے اگر اس کی فرائز کی بات کریں تو پچاس روپے اس کی قیمت دیتی ہے قیمت ہے سکتی ہے ٹھیک ہے اور تیس گولیاں ایک پتے میں آتی ہیں اب بات کریں اس کے اندر کیا کیا انگرینٹ رہتا تو اس کے صرف ایک انگرینٹ رہتا ہے اس کے اندر ویٹاوین بی نائن جیسے ہم بولتے ہیں فولیک ایسیڈ فولیک ایسیڈ اب ہم باند کر لیتے ہیں ویکنیس سے سمجھتے ہیں مطلب ویکنیس ہوتی ہے کسی ویکتی کو اس کی ضرورت کب پڑتی ہے جب کسی ویکتی کو ویکنیس ہو جاتی ہے ہماری بوڑی میں آر بی سی کا لیول گھڑ جاتا ہے یا پھر ہماری اسکین جو ہے بہت ہی ڈرائی ہو چکی ہے یا پھر ہمارے ناکون بلکل سپید ہو رہا ہے یہ ہمارے ہیموگلوین لیول کو دھرس آتا ہے کہ ہمارے ناکون سپید ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہمارے کلیر بھی کوئی وائٹ ہو رہا ہے بال بھر زیادہ جھڑ رہا ہے یا پھر آپ میں تھکان رہتی ہے چڑچڑا پن رہتا ہے بوڑی پین رہتا ہے مسلز پین آپ کو بنا رہتا ہے یہ سب کیا ہیں ویکنیس کے سمٹم سے ہیں ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں ہم جو فولیک ایسیڈ کے اندر ہیں اس کو لینے کے بعد آپ کو کیا کیا بوڈی میں کس کس کے لیے آپ کو دیا جاتا ہے تو یہ کیا ہے پریگننسی میں ماں اور بچے کے ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے اسکین اور ہیر کی گروت کرتا ہے میموری کو ہماری میموری جو ہے اس کو بڑھانے کا کام کرتا ہے ڈیپریسن اور انزائیٹی کے لیے دیا جاتا ہے کسی ویکتی کو ڈیپریسن بہت زیادہ ہوتا ہے انزائیٹی مطلب جو نہیں ہو رہا ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے آر بی سی کا پروڈکشن کرتا ہے مطلب آر بی سی کا لیول بڑھا جاتا ہے ہماری بوڑی میں ایمیون سیسٹم کو مجبوت کرتا ہے ہماری روک پرتی روک چھمتا ہوئی ہے بڑھاتا ہے مطلب روک کوئی سی بھی چھوٹی موٹی کولڈ ہو اپنے کو بکھار ہوگئی تو اپن ترنت بیمار پڑھا جاتے ہیں اس سے بچانے کا یہ کام پھولک ایسٹ کرتا ہے دوستو ان ان کنڈیشن میں اس کو دیے جاتا ہے میں نے آپ کو اتا دیا بیگنیس ہو تھکان ہو کمجوری ہو مسلسپین ہو آنکھوں کا رنگ سپید ہو چکا ہو اسے اس کنڈیشن میں اس ٹیبلٹ کو دیے جاتا ہے ایم اس کو لینا کیسے آپ کو ایک ٹیبلٹ آپ کو once daily لینا دور ہو تو دورت کے ساتھ آپ ایک گولی رویت لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے دس سال سے چھوٹے بچوں کو اس کو نہیں دینا ہے دس سال سے پچاس سال 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 تک جو بھی وقتی اس کو آپ آرام سے دے سکتے ہیں بڑھ آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ اس میں بی پی سگر تھائرائیڈ یا پھر لیو آر کیڈنی جیسی کوئی بیماری نہ ہو یہ کسی وقتی کو بیماری ہو تو وہ نوکٹر کے سالہ کے بعد لے سکتا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کے لیے تو اس کے شائد ایفیکٹ کی ہر ٹیبلٹ کے کوئی جو کوئی شائد ایفیکٹ ہوتے ہیں تو اس کا شائد ایفیکٹ آپ عام طور پر دیکھ سکتے ہیں ہماری لیٹرنگ کا کلر بہت زیادہ بلیک ہو سکتا ہے اس کو لینے کے بعد یہ پھر ہمیں اُلٹی آ سکتی ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے بوڈی میں ریسے ہو سکتے ہیں یہ سب اس کے عام شائد ایفیکٹ ہیں تو شائد ایفیکٹ آپ کو گھرانا نہیں ہے شائد ایفیکٹ ہو تو آپ کو دکٹر کو دکھانا ایفیکٹ کو نہیں لینا ہے اس کو لینے کے بعد آپ ڈرائیوینڈ کر سکتے ہیں کوئی مریشہ نہیں نہیں ہے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں دنے بار